پیکا آرڈننس پر اٹونی جنرل خالی جاوید خان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات اٹونی جنرل نے کہا پیکا آرڈننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا جمعیرات کو اس حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان دیں گے حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن کا کوئی ارادہ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑوں کی بیٹھک بے نتیجہ ختم آج پھر مشاورت ہوگی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے حکمت عملی کو حتمی شکل نہ دی جا سکی بلاول ہاؤس لاہور میں شہباز شریف کی عاصف زرداری اور بلاول سے ملاقات جے یوائی کا وقت بھی شریک ہوا آج نون لیگ اجلاس کی میزبانی کرے گی عاصف زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے مشترکہ الامی کے مطابق قائدین کی تحریک ادم اعتماد پر فیصلہ کون اخدام پر اہم مشاورت ہوئی قائدین نے اتفاق کیا کہ حکومت کو گھر بجوا کر عوام کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ فستائیت اور عامریت کو پی کا ترمیمی قانون کا نام دیا گیا مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کو ادم اعتماد پر اعتماد میں لے لیا جی جوائی کی مرکزی قیادت نے فیصلوں کا اختیار مولانا کو دے دیا مہنگائی مارچ اور لیگر تمام آپشنز پر فضل الرحمان حتمی فیصلہ کریں گے جمعیت علماء اسلام کی مرکز مجلس عاملہ کا پی کا آرڈیننس پر تشویش کا اظہار پی کا آرڈیننس کے خلاف صحافی اور وقلہ ایک آواز لہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں قانون کو چیلنج کر دیا گیا پی ای فیوجر نے اسلام آباد ہائی کورٹ جبکہ وکیل سعید زفر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی موقف اپنایا کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لیا گیا پی کا قانون کو آئین اور بنیادی حقوق کے منافع اور کل ادم قرار دینے کی استدہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج سماعت کریں گے کراچی پریس کلپ کی جانب سے پی کا ترامیم کو معایوس کن قرار دے دیا گیا کہا قوانین میں تبدیلی شہریوں کی اظہار رائے کی آزادی کے آئینی حق کی راہ میں رکاوٹ ہے قانون فرد واحد یا گیرو کی آواز دبانے کے مترادف سمجھا جائے گا پی ای فیوجر کا پی کا آرڈیننس کے خلاف یکم مارش کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان سپریم کورٹ بار نے پی کا آرڈیننس کو الٹرا وائرس قرار دے دیا کہا پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پی کا آرڈیننس جاری کرنا خلاف قانون ہے لاہور اور سندھائی کورٹ بار کی بھی شدید مضمت سندھائی کورٹ بار نے مضمتی قراردار منظور کر لی کہا گیا آرڈیننس کے ذریعے ترمیم صدر پاکستان اور وفاقی وزیر قانون کی طاقت کا غلط استعمال ہے آرڈیننس رات کے اندھیرے میں جاری کیا گیا ایسی صورتحال میں پی کا سیاہ ترین قانون ہے آرڈیننس وفاقی وزارت قانون کا مجرمانہ فیل ہے پی کا میں ترمیم فیک نیوز کے نام پر صحت مند تنقید کو دبانے کے مترادف ہے صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا صحافیوں کی آواز دبانے اور کالی بھیڑوں پر تنقید روکنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا بلوچستان بار اسوسیشن کی بھی مضمت تمام سیاسی جماعتوں صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پی کا آرڈیننس مستلت کر دیا پیبلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہے اگر آرڈیننس فیک نیوز کو روکنے کے لیے ہے تو اس میں فیک نیوز کی تشری کیوں نہیں کی گئی اس حکومت کا کاروبار ہی آرڈیننس سے چل رہا ہے مسلم لیگ نون نے پی کا آرڈیننس کے خلاف میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ کالا قانون پاکستان کے آئین اور آزادی کی روح کی خلاف ورزی ہے آزادی اظہار، آزادی صحافت اور میڈیا کے دفاع کے لیے ہر فورم پر لڑیں گے اپوزیشن جتنی تاریخیں دے چکی اتنی تو سیول کورٹ نہیں دیتی ویفاقی وزیر عصد عمر کا تنز کہا بات زرداری اور نواز شریف سے نکلی اور مریم اور بلاول تک پہنچی اب تیسری نسل بھی تیار ہو چکی آئندہ انتخابات سے پہلے وقت ہوگا کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہلکا بندیاں ہوں دسمبر میں مردم شماری کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایکشپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے عصد عمر نے کہا اگر پارٹی نے کہا تو جہانگیر ترین سے ضرور رابطہ کروں گا عمران خان عدم اعتماد کے خوف سے اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مکمل تیار ہیں مگر لگتا ہے آپوزیشن سے آنی ہی نہیں وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو سو تینتی سرب روپے کے کیسز زیرے التوا ہیں چیرمن ایف بی آر نے تیرہ اہم کیسز پوائنٹ آؤٹ کر دیے یہ ملک کا پیسہ ہے کسی فرد کا نہیں بہت سارے معاملات اصل میں تقنیقی بنیادوں پر ایف بی آر کے وقلہ کی وجہ سے التوا میں پڑے ہیں کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں حکومت اور عدلیہ کے درمیان کوئی رابطہ ہو آج چیف جسٹس نے وہ فورم مہیا کیا ہے اس کے اندر بہت ساری گفتگو ہوئی ڈسکا میں پانچ افراد کی کار میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی پولیس کے مطابق لڑکی کی فون پر لڑکے سے دوستی ہوئی اس کو بہانے سے بلایا جہاں مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ملزمان کی گریفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا اہلکاروں پر بھی حملہ کر دیا گیا حملہ ور مرکزی ملزمان کو چھوڑا کر لے گئے مخدمہ درج اٹھائیس نامزد ملزمان میں گیارہ خواتین بھی شامل وزیراعظم نے آئی ٹی سیکٹر کے لیے تاریخی پیکشی منظوری دے دی آئی ٹی کمپنیاں، فریلانسرز، سٹاٹ اپس کو اکاؤنٹس میں لیندین کی آزادی ہوگی ریجسٹر تمام کمپنیز اور افراد کو ٹیکس سے مکمل استثنہ مل گیا وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا سیاسی صورتحال ادم اعتماد سمیت اہم امور پر غور ہوگا کراچی میں ماہیگیر سراپا احتجاج کشتیاں کھڑی کر کے کراچی چینل کو بند کر دیا ہاربر پر کام ٹھپ، تجارتی سرگرمیاں موطل رہیں کراچی چینل سے ہی مالبردار بحری جہاز ہاربر میں داخل ہوتے ہیں احتجاج بلوچستان کے پانیوں میں شکار سے روکنے پر کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے آسٹریلیا کے چیف آف ڈیفنس فورس کی ملاخات باحمی دلچسپی کے امور، فوجی تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششوں سمیت دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا باطنوں کی ایک اور چال سردی کو جاتے جاتے روک لیا مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بارش اور جالا باری لاہور میں بھی موسم عبرالود، ہوائیں چلنے لگیں، مختلف شہروں میں آن دھی مری میں رات سے شدید برفباری کی پیش گئی، انتظامیہ الرٹ ٹرافک پولس کی اضافی نفری بھی تائینات کر دی گئی آٹھ ہزار گاڑیوں کو ملکہ کوسار داخلے کی اجازت ہوگی سواد، شگران اور زیارت میں بھی برفباری، سردی پھر بڑھ گئی فضاقت میں رینڈ سلائننگ سے کالا منگورا سڑک بند عوام کو مشکلات پیکا آرڈیننس پر ایٹانی جنرل خالی جعوید خان کی وزیراعظم عمران خان سبول اکات ایٹانی جنرل نے کہا پیکا آرڈیننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا جمعیرات کو اس حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان دیں گے حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن کا کوئی ارادہ نہیں